عقیدہ مسلمانوں کا عقید نہیں ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی اور وہ تبدیل نہیں کر سکتا تو کسی نے پوچھا مولا پھر تقدیر بدلتی کیسے ہے توجہ پوچھا مولا تقدیر بدلتی کیسے ہے کہا اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اپنے حجتِ خدا کو مخاطب کر کے کام کہو نہیں پہنچا سکا شفعت ہے ایک امام نے کہا اپنے لبوں کو ہلاؤ اپنے لبوں کو ہلاؤ اور مانگو ایک آدمی نے امام کو خط لکھا امام علی نخیلہ السلام کو بھئی سارے مجمع کی توجہ رہے اب دسویں امام سے کسی نے خط لکھا ایک مومن تھا میں ملنے جا رہا ہوں امام سے کہا تم امام سے ملنے جا رہے ہیں میرا خط لیتے جانے ہیں امام کو میرا خط دے دینا تو جیسے امام نے خط کھولا تو اس میں اس میں لکھا تھا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں ذرا میری لئے دعا کر دیجئے کہ میری پریشانی دور ہو جائے امام نے کہا اب جب واپس جانا نا تو اس سے کہنا ہم تمہیں بھولے ہوئے کب ہیں جو تم یاد دلا رہے ہو کہا تم اپنے لبوں کو ہلاؤ ہم تمہاری آواز بھی سن لیتے ہیں اور تمہارا کام بھی کر دیتے توجہ ہو اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو کیونکہ میں شیعہ قائد بیان کر رہا ہوں بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ محمد تقیب بہجد نام سن رکھا ہوگا آپ نے آیت اللہ بہجد کا تو طرح یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجئے کہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک طالب علم نے کیمرہ آن کیا ریکارڈ کر رہا ہے آگا بہجد کو نہیں معلوم کہا آگا ہم امام زمانہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں تو آگا مرہوم شیخ محمد تقیب بہجد نے جواب دیا کہا کہ یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا اس سے پہلے کہ میں سنو مولا نے سنا اس سے پہلے کہ میں سنو مولا نے سنا اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس سے پہلے کہ تم سنو مولا میرا جواب سن رہے ہیں کہا ہم کسی ایسے ویسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں یہ زمین تو کیا ساری کائنات جس کا تواف کرتی ہے وہ امام زمانہ ہے ایک کو اور امائیات پشکر کرتا کر سننا جائے امام موسیٰ قادم علیہ السلام ساتھوے امام سے دو بھائی ملنے کے لئے آئے آنے کے بعد مولا کو سلام کیا اچھا دیکھیں ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جیسے آج کی زمانے میں بھی کوئی بہت ہی مضبوط ایمان کا شیعہ بھی ہوتا ہے کوئی بچارہ صحیف علیمان بھی ہوتا ہے آپ تو ایسے خاموش ہوئے بس میں ہی جانتا ہوں جیسے بھئی آپ سب جانتے ہیں حضرات کو ہاں ہوں کرتے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے گئے آپ لوگوں کو پتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے تو اب ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دو بھائی ملنے گا تھے شیعہ ماننے والا تھے امام کے آئے امام کو آکے سلام کیا امام نے دونوں کو دیکھا مسکر آکے ایک سے کہا کہا تو اس راستے میں مرنے والا تھا یہ جو تم حج کے لیے چلے ہو مجھ سے ملنے آئے ہو نا تو دونوں میں سے ایک بھائی سے کہا تم اس راستے میں مرنے والے تھے تمہاری موت لکھی ہوئی تھی تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی اس لکہ آپ کو کیسے پتا ہو امام سے گہرا بچارہ تو کہا آپ کو کیسے بتا امام نے کہا کہ پیرے پوری بات سن لے پھر سوال کرنا کہا جب تم چلے تو راستے میں تم دونوں اپنے فبی سے ملے گئے تھے اس نے کہا مولک گئے تو تھے کسی کو بتائیں نہیں آپ کو کیسے بتاؤ امام نے کہا ابھی بھی پورا نہیں سنا بیچ میں بولے چلا جا رہا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں امام نے کہا ابھی جب تم دونوں چلے فلاں بستی سے چلے دونوں نے نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں گے راستے میں فلاں جگہ پہ رکیں گے اپنی فبی سے ملیں گے پھر حج پہ جائیں گے امام موسیٰ قاظم سے ملے گے تو اس مقام پہ جب پہنچیں فبی سے ملیں تو اس راستے میں تم دونوں بھائی جب چلے تو تمہارے ام اے سے ایک کی موت لکھی جی لیکن جیسی تم فبی سے ملیں تو اللہ نے صلحت و رحم کے اندر زندگی بڑھانے کا لکھا صلحت و رحم یعنی اپنے خونی رشتداروں سے ملنا اور قدر رحم یعنی خونی رشتداروں سے باستہ توڑ لینا کہ جو قدر تعلق کر لے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے جو صلح رحم کر لے زندگی بڑھ جاتی ہے تم دونوں فبی سے ملیں تمہاری زندگی بڑھ گئی کہ مولا کتنی زندگی بڑھی ہے کہ پانچ سال جس دن فبی سے ملا تھا اس دن سے لے کے پانچ سال لگا لے دوسرا بھائی کہہ تھا ٹھیک پانچ سال بعد میرا بھائی مر گیا میں نے کھڑے ہو کے فوراں مولا کو سلام کیا جو بغیر دیکھے بتا دے کس کی زندگی کم ہو رہی ہے کس کی بڑھ رہی ہے اسے خود جتے خدا کہتے ہیں کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں آئے دوسرے دن اور آپ اس حضران اس محبت سے عقیدت سے آئے حضرات مجھے جو دات دے رہے ہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوئی یا آپ کی عقیدت ہے جس طرح سے جس طرح سے آپ سن رہے ہیں جس حسن سماع سے آپ نے مجھے نوازہ میں انتہائی ممنون ہو آپ تمام حضرات اپنے برادران کا بزرگوں کا اپنے بچوں کا سب کا ممنون ہو اے جانے گرامی حضرت عیسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی تو حواری ساتھ میں تھے حواریوں سے ایک مرتبہ کہا کہا آج تو یہاں پہ شادی ہو رہی ہے خوشی من آ رہے ہیں کل یہیں پہ غم ہوگا اگلے دن جیسے حواری واپس ہے پھر دیکھا وہاں پہ خوشی ہے کہا کہ یا عیسیٰ اپنے مریم ہے مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ آپ نے کہا تھا صبح غم ہوگا ابھی بھی یہاں پہ خوشی ہے کپرورد کر رہا رات تو نے مجھے یہی کہا تھا تو میں نے اپنے حواریوں سے بتا دیا اب سمجھ میں آیا چودہ کا مقام کیا ہے چودہ کا مقام کیا ہے چودہ ابھی بھی میں پہنچانے پکا ہے میں جلدی سے واقعہ مکمل کرلو پھر اشارہ کروں گا تو جناب عیسیٰ نے کہا پرورد کر رہا رات تو نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بھی شادی ہو رہی ہے صبح دونوں یہاں پہ غم ہوگا تو پرورد کر رہا کیا ہوا کبھی رات دولہ دولن نے مر جانا تھا ان کی قسمت میں لکھا تھا تقدیر میں یہی تھا کہ دولہ دولن مر جائیں گے دولہ دولن مر جائیں گے لیکن وہ صدقہ دیکھے گئے چھے حجرے میں وہاں جا کے دیکھو گئے تو ایک سام موجود ہے جب گئے تو دیکھا مسلم کو ہٹایا سام موجود ہے کہ وہ کارٹ نہیں سکا کیونکہ انہیں نے صدقہ نکال دیا تھا صدقہ ترد البلا صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے کہ وہ سام کارٹ نہیں سکا کیونکہ وہاں پہ انہیں نے صدقہ دیا تھا جانے گرامی صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے تو تقدیر بدل گئی نا شیعہ سننے کتابوں میں تقدیر بدل گئی نا اب وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ کس کی قسمت میں اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تو نہیں ہو سکتی تو کہنا اللہ تقدیر لکھ کے بدل دیتا ہے اگر عیسیٰ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو فقر عیسیٰ حسین کی اگر عیسیٰ